پدائش اکتیسوں باب اور اس نے لابن کے بیٹوں کی یہ باتیں سنی کہ یاکوب نے ہمارے باپ کا سب کچھ لے لیا اور ہمارے باپ کے مال کی بدولت اس کی یہ ساری شان و شوقت ہے اور یاکوب نے لابن کے چہرے کو دیکھ کر تار لیا کہ اس کا رخ پہلے سے بدلہ ہوا ہے اور خداون نے یاکوب سے کہا کہ تُو اپنے باپ دادا کے ملک کو اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا اور میں تیرے ساتھ رہوں گا تب یاکوب نے راخل اور لیہا کو میدان میں جہاں اس کی بھیڑ بکریاں تھیں بلوایا اور ان سے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے باپ کا رخ پہلے سے بدلہ ہوا ہے پر میرے باپ کا خدا میرے ساتھ رہا تم تو جانتی ہو کہ میں نے اپنے مقدور بھر تمہارے باپ کی خدمت کی ہے لیکن تمہارے باپ نے مجھے دھوکہ دے دے کر دس بار میری مزدوری بدلی پر خدا نے اس کو مجھے نقصان پہنچانے نہ دیا جب اس نے یہ کہا کہ چیتلے بچے تیری اجرت ہوں گے تو بھیڑ بکریاں چیتلے بچے دینے لگیں اور جب کہا کہ دھاردار بچے تیرے ہوں گے تو بھیڑ بکریوں نے دھاردار بچے دیئے یوں خدا نے تمہارے باپ کے جانور لے کر مجھے دے دیئے اور جب بھیڑ بکریاں گھابن ہوئیں تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جو بکرے بکریوں پر چڑ رہے ہیں سو دھاردار چیتلے اور چتکبرے ہیں اور خدا کے فرشتہ نے خواب میں مجھ سے کہا اے یاکوب میں نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا کہ اب تو اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ کہ سب بکرے جو بکریوں پر چڑ رہے ہیں دھاردار چیتلے اور چتکبرے ہیں کیونکہ جو کچھ لابن تجھ سے کرتا ہے میں نے دیکھا میں بیتِ ال کا خدا ہوں جہاں تُو نے ستون پر تیل ڈالا اور میری منت مانی پس اب اٹھ اور اس ملک سے نکل کر اپنی ذات بوم کو لوٹ جا تب راخل اور لیہا نے اسے جواب دیا کیا اب بھی ہمارے باپ کے گھر میں کچھ ہمارا بخیرہ یا میراس ہے کیا وہ ہم کو اجنبی کے برابر نہیں سمجھتا کیونکہ اس نے ہم کو بھی بیچ ڈالا اور ہمارے روپے کو بھی کھا بیٹھا اس لیے اب جو دولت خدا نے ہمارے باپ سے لی وہ ہماری اور ہمارے فرزندوں کی ہے پس جو کچھ خدا نے تجھ سے کہا وہی کر تب یاکوب نے اٹھ کر اپنے بال بچوں اور بیویوں کو اونٹوں پر بٹھایا اور اپنے سب جانوروں اور مالو اسباب کو جو اس نے اکٹھا کیا تھا یعنی وہ جانور جو اسے فدان آرام میں اجرت میں ملے تھے لے کر چلا تاکہ ملک کنان میں اپنے باپ ازہاق کے پاس جائے اور لابن اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کو گیا ہوا تھا سو راخل اپنے باپ کے بتوں کو چرا لے گئی اور یاکوب لابن آرامی کے پاس سے چوری سے چلا گیا کیونکہ اسے اس نے اپنے بھاگنے کی خبر نہ دی سو وہ اپنا سب کچھ لے کر بھاگا اور دریہ پار ہو کر اپنا رکھ کوہ جلاد کی طرف کیا اور تیسرے دن لابن کو خبر ہوئی کہ یاکوب بھاگ گیا تب اس نے اپنے بھائیوں کو ہمرا لے کر سات منزل تک اس کا تاکوب کیا اور جلاد کے پہاڑ پر اسے جا پکڑا اور رات کو خدا لابن آرامی کے پاس خواب میں آیا اور اس سے کہا کہ خبردار تو یاکوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا اور لابن یاکوب کے برابر جا پہنچا اور یاکوب نے اپنا خیمہ پہاڑ پر کھڑا کر رکھا تھا سو لابن نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جلاد کے پہاڑ پر ڈیرہ لگایا تب لابن نے یاکوب سے کہا کہ تُو نے یہ کیا کیا کہ میرے پاس سے چوری سے چلا آیا اور میری بیٹیوں کو بھی اس طرح لے آیا گویا وہ تلوار سے اسیر کی گئی ہیں تُو چھپ کر کیوں بھاگا اور میرے پاس سے چوری سے کیوں چلا آیا اور مجھے کچھ کہا بھی نہیں ورنہ میں تجھے خوشی خوشی تبلے اور بربت کے ساتھ گاتے بجاتے روانہ کرتا اور مجھے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو چومنے بھی نہ دیا یہ تُو نے بہہودہ کام کیا مجھ میں اتنا مقدور ہے کہ تُم کو دکھ دوں لیکن تیرے باپ کے خدا نے کل رات مجھے یوں کہا کہ خبردار تُو یاکوب کو بھرا یا بھلا کچھ نہ کہنا خیر اب تُو چلا آیا تو چلا آیا کیونکہ تُو اپنے باپ کے گھر کا بہت مشتاک ہے لیکن میرے بھتوں کو کیوں چُرالایا تب یاکوب نے لابن سے کہا اس لیے کہ میں ڈرا کیونکہ میں نے سوچا کہ کہیں تُو اپنی بیٹیوں کو جبرن مجھ سے چھین نہ لے اب جس کے پاس تُجھے تیرے بُت ملے وہ جیتا نہیں بچے گا تیرا جو کچھ میرے پاس نکلے اسے اپنے بھائیوں کے آگے پہچان کر لے لے کیونکہ یاکوب کو معلوم نہ تھا کہ راخل ان بُتوں کو چُرالائی ہے چنانچہ لابن یاکوب اور لیہا اور دونوں لونڈیوں کے خیموں میں گیا پر ان کو وہاں نہ پایا تب وہ لیہا کے خیمے سے نکل کر راخل کے خیمہ میں داخل ہوا اور راخل ان بُتوں کو لے کر اور ان کو اونٹ کے کجادہ میں رکھ کر ان پر بیٹھ گئی تھی اور لابن نے سارا خیمہ میں ٹٹول ٹٹول کر دیکھ لیا پر ان کو نہ پایا تب وہ اپنے باپ سے کہنے لگی کہ اے میرے بزرگ تُو اس بات سے ناراض نہ ہونا کہ میں تیرے آگے اٹھ نہیں سکتی کیونکہ میں ایسے حال میں ہوں جو عورتوں کا ہوا کرتا ہے سو اس نے ڈھونڈا پر وہ بُت اس کو نہ ملے تب یعقوب نے غزبناک ہو کر لابن کو ملامت کی اور یعقوب لابن سے کہنے لگا کہ میرا کیا جرم اور کیا قصور ہے کہ تُو نے ایسی تندی سے میرا تاکوب کیا تُو نے جو میرا سارا اسباب ٹٹول ٹٹول کر دیکھ لیا تو تُجھے تیرے گھر کے اسباب میں سے کیا چیز ملی اگر کچھ ہے تو اسے میرے اور اپنے ان بھائیوں کے آگے رکھ کہ وہ ہم دونوں کے درمیان انصاف کریں میں پورے بیس برس تیرے ساتھ رہا نہ تو کبھی تیری بھیڑوں اور بکریوں کا گھابر گرا اور نہ تیرے ریوڑ کے مینڈے میں نے کھائے جسے درندوں نے پھاڑا میں اسے تیرے پاس نہ لیا اس کا نقصان میں نے سہا جو دن کو یا رات کو چوری گیا اسے تُو نے مجھ سے طلب کیا میرا حال یہ رہا کہ میں دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا اور میری آنکھوں سے نیند دور رہتی تھی میں بیس برس تک تیرے گھر میں رہا چودہ برس تک تو میں نے تیری دونوں بیٹیوں کی خاطر اور چھے برس تک تیری بھیڑ بکریوں کی خاطر تیری خدمت کی اور تُو نے دس بار میری مزدوری بدل ڈالی اگر میرے باپ کا خدا ابراہام کا معبود جس کا روب اضحاق مانتا تھا میری طرف نہ ہوتا تو ضرور ہی تُو اب مجھے خالی ہاتھ جانے دیتا خدا نے میری مصیبت اور میرے ہاتھوں کی محنت دیکھی ہے اور کل رات تجھے ڈانٹا بھی تب لابن نے یاکوب کو جواب دیا کہ یہ بیٹیاں میری اور یہ لڑکے بھی میرے اور یہ بھیڑ بکریوں بھی میری ہیں بلکہ جو کچھ تجھے دکھائی دیتا ہے وہ سب میرا ہی ہے سو میں آج کے دن اپنی ہی بیٹیوں سے یا ان کے لڑکوں سے جو ان کے ہوئے کیا کر سکتا ہوں پس اب آ کہ میں اور تُو دونوں مل کر آپس میں ایک اہد باندیں اور وہی میرے اور تیرے درمیان گوا رہے تب یاکوب نے ایک پتھر لے کر اسے ستون کی طرح کھڑا کیا اور یاکوب نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ پتھر جمع کرو انہوں نے پتھر جمع کر کے دھیر لگا دیا اور وہیں اس دھیر کے پاس انہوں نے کھانا کھایا اور لابن نے اس کا نام یجر شہدو تھا اور یاکوب نے جلاد رکھا اور لابن نے کہا کہ یہ دھیر آج کے دن میرے اور تیرے درمیان گوا ہو اس لیے اس کا نام جلاد رکھا گیا اور مصفہ بھی کیونکہ لابن نے کہا کہ جب ہم ایک دوسرے سے غیر حاضر ہوں تو خدا من میرے اور تیرے بیچ نگرانی کرتا رہے اگر تو میری بیٹیوں کو دکھ دے اور ان کے سوا اور بیویاں کرے تو کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہیں ہے پر دیکھ خدا میرے اور تیرے بیچ میں گوا ہے لابن نے یاکوب سے یہ بھی کہا کہ اس دھیر کو دیکھ اور اس ستون کو دیکھ جو میں نے اپنے اور تیرے بیچ میں کھڑا کیا ہے یہ دھیر گوا ہو اور یہ ستون گوا ہو ضرر پہنچانے کے لیے نہ تو میں اس دھیر سے ادھر تیری طرف تجاوز کروں اور نہ تو اس دھیر اور ستون سے ادھر میری طرف تجاوز کرے ابراہم کا خدا اور نہور کا خدا اور ان کے باپ کا خدا ہمارے بیچ میں انصاف کرے اور یاکوب نے اس ذات کی قسم کھائی جس کا روب اس کا باپ اضحاق مانتا تھا تب یاکوب نے وہیں پہاڑ پر قربانی چڑھائی اور اپنے بھائیوں کو کھانے پر بلایا اور انہوں نے کھانا کھایا اور رات پہاڑ پر کاتی اور لابن صبح صویرے اٹھا اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو چوما اور ان کو دعا دے کر روانہ ہو گیا اور اپنے مکان کو لوٹا